موسیقی وہ کشمیریوں سے بھی دشمنی کر رہے ہیں وہ پاکستان سے بھی دشمنی کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ایل او سی پار کرنے کی باتیں کشمیر کاؤس سے دشمنی مودی حکومت کسی بھی طرح پاکستان کو حالات کا ذمہ دار تہرانا چاہتی ہے نہتے کشمیریوں کی سفارتی اور سیاستی حمدی میں ریفرنجم کرانے کا چالنگ کنٹرول لائن کے آر پار یوم سیاہ علی گیلانی کی اپیل پر پرام احتجاج مودی کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ بھارتی ہائی کمیشن کو فیصلے سے بازابطہ طور پر آگاہ کر دیا گیا بھارتی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش افغان حکومت احسان فراموشی پر اترائی کابل میں پاکستانی سفارت خانے میں کشمیر کے حوالے سے تقریب روکنے کی کوشش ڈنڈا برداروں کی دھمکیاں حکام نے رابطوں کے باوجود جواب نہیں دیا پاکستانی صفیر زاہد نصر اللہ کی تصدیق کشمیر اور پاکستان دو قالب یک جان بھارتی تسلط کے خلاف یونیسیا ملک بھر میں کشمیریوں کی حمایت میں ریلیاں مظاہرے مودی سرکار کے خلاف نارے باتیں مقبول زاوادی پر بھارتی تسلط نامنصور نیو یورک میں پاکستان کے مستقل نشن برائے اقوام متحدہ کے زیرہ تمام تقریب اور تصویری نمائش برسل سمیت یوپورے یورپ میں کشمیریوں سے اثاری ایک چہتی لندن میں احتجاز سے کمیونٹی کی بھی شرکت اپوزیشن کا آزادی مارچ رما دوان رات سکھر میں گزارنے کا پروگرام لنگر تیار سیکیورٹی خدشات کے باعث مولانا فضل الرحمن لڑکانہ پہنچ گئے آزادی مارچ پر مبارک بات شہباز شریف کا مولانا فضل الرحمن کو ٹیلیفون دونوں رہنماؤں کا سیاسی صورتحال پر تبادل ہے خیال لیگی رہنماؤں کی جانب سے حمایت جاری رکھنے کا اعادہ چلد ہی یہ سیلیکٹڈ حکومت گھر چلے جائے گی پھر سے الیکشنز ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا وفاقی حکومت بنے گی عوام کا بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلنا چارچ ہی سیلیکٹڈ حکومت کا خاتمہ قریب عوام اب زیادہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے کند کورٹ کے جلسے نے واضح پیغام دے دیا بلاولھٹو کی کشمور لاہور کے سرویسز اسپتال میں زیر علاج نواز شریف کے پلیٹ لیٹس میں پھر کمی تعداد پچھس ہزار ہو گئی تبی موائنے کے بعد عدیہ تبتیل سابق وزیراعظم نے کہیں اور منتقل ہونے کی خواہش نہیں کی ڈاکٹر محمود آیاز پلیٹ لیٹس میں کمی کی وجہ ڈینگی نہیں ڈاکٹر بیماری کی تہ تک پہنچے نہیں علاج شروع کر دیا شہباز شریف بڑے بھائی کی بگڑتی صحت پر فکر مان کارکنوں سے مٹھائی بانٹنے کے بجائے دعا کی اپی حصیر اعظم کی آج لاہور آمد مختلف اشلاسوں کی صدارت کریں گے عمران خان کا ننکانہ صاحب کا دورہ بھی شیڈیون بابا گرو نالک یونیورسٹی کا سنگے بنیاد سکھیں گے پاکستان میں متعین سعودی صفیر کی چہدری برادران سے ملاقات چہدری شجاعت حسین کو صحتیابی پر مبارک بات آزادی مارچ کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال دینگی بدستور بے قابو راولپنڈی میں مزید ستانوے مریضوں میں وارث کی تصدیق پیسل آباد اور ملتان میں بھی صورتحال خراب خیبر پخون خواہ میں متاثر آفراف کی تعداد 6255 ہو گئی قیار بحیرہ عرب میں بننے والا سب سے طاقتور توفان قرار کراچی سے دوری صرف 800 کلومیٹر پاکستان کی ساحلی پٹی پر براہ راست اثر انداز نہیں ہوگا کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بارش کا امکان لاہور میں اورنج ٹرین آج نہیں چلے گی ٹیسٹ رن کا پلان پھر ملتوی آزمائش نومبر میں شروع ہونے کا امکان افغانستان میں صدارتی انتخابات کے پتائی نتائج میں مسید 26 روز کی تاخیر پہسلہ تقنی کی بنیادوں پر کیا گیا افغان میڈیا کے ریپورٹ رائش کا سربراہ ابو بکر بغدادی شام میں آپریشن تھا کارروائی میں کوئی فوجی حالات نہیں ہوا امریکی سادر مقبوضہ وادی کی آئینی حیثیت کا خاتمہ اگر خوشحالی پیکج ہے تو پھر نریندر مودی ریفرنڈم کرائے پتا چل جائے گا کہ کشمیری کس کے ساتھ ہیں لوسی پار کرنے کی باتیں کشمیر کاؤس سے دشمنی ہوگی یہ سیاسی تحریک ہے ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ حق کے خود ارادیت ملنے تک کشمیریوں کے ساتھ ہیں کشمیر کے اندر اصل محلات کیا ہیں ریفرنڈر مودی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے خوشحالی کا پیکج دیا ہے یا کشمیریوں کے خوشحالی کے لیے ان کو جانوروں کی طرح اندر بند کر دیا ہے تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری کے لوگوں کی پسان ہے تو ریفرنڈم کروا دیں اور پتا چل دے گا کہ کشمیر کے لوگ کدر کھڑیں میرا اصل مقصد کشمیر کے لوگوں کو پیغام دینا ہے کہ سارا پاکستان آپ کے ساتھ کشمیر میں شروع کر دیں ہم اور یا پاکستانی فوج چلی جائے کشمیر میں یا ہمیں ہتھیار اٹھانے چاہے کشمیریوں سے بھی دشمنی کر رہے ہیں وہ پاکستان سے بھی دشمنی کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیوں کہتا ہوں کہ یہ ایک پولٹیکل تحریک ہے ہم نے کشمیر کی اخلاقی طور پر مدد کرنی ہے سفارتی طور پر مدد کرنی ہے آپ کا وکیل بھی بنوں گا تک وہ آپ کو حق نہیں ملے گا میں آپ کے لئے جد و جہد کرتا رہوں گا دنیا میں جا کے بھی پاکستان میں بھی وزیر خارج آشاہ محمود قریشی کا یہ کہنا ہے کہ چون برس بعد آج مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر اجاگر ہوا ہے عالمی میڈیا جو ہمیشہ پاکستان پر تنقید کرتا تھا آج اس نے توپوں کا رخ بھارت کی طرف مور دیا ہے بے پناہ رقم خرچ کرنے کے بعد بھی بھارت کی بات کوئی نہیں سن رہا وہ ملتان میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے چون سالوں کے بعد آج مسئلہ کشمیر انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے پہلے انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ مفضول ہوئی وہ انٹرنیشنل میڈیا جو آئے دن پاکستان پر تنقید کرتا تھا آج ان کی توپوں کا رخ ہندوستان کی طرف مور چکا ہے یورپ میں وہ کیفیت ہندوستان کی جو ستر کی دہائی میں جس مشکل سے پاکستان دوچار تھا منسٹری آف اکسٹرنل فیرز ہندوستان کی بے پناہ روپیہ خرچ کر رہی ہے لیکن وہ دنیا کو یو ایس کانگریس کو قائل نہیں کر پا رہی پشاور میں بھی یوم سیاہ منایا گیا اور مختلف ریالیز اور تقریبات میں اقوام متحدہ کو اپنا کردار ادا کرنے پر زور دیا گیا اس حوالے سے دیکھئے آمیر شمیل کی ریپورٹ کی طرح پشاور بھی کشمیر بنے گا پاکستان کے ناروں سے گھونج اٹھا تمام سیاسی جماعتوں کا کشمیر کے حوالے سے ایک ہی مواقف ہے کہ ہم کشمیری بھائیوں پر ظلم کے خلاف ہر قدم اور ہر موقع پر ساتھ ہیں کشمیر پر اپنے مظالم بن کرے اقوام متحدہ اور مسلم امہ اس ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں اقوام متحدہ اور مسلم امہ سے اپیل کرتے ہیں اور سارے مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا رہا کشمیر کے لئے جو جہد کا علاق کرے اور کشمیر آزاد کرے ہنگو میں کوہات میں مردان میں سوات میں تقریبا ہر جگہ یومیق جہتی کشمیر کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام سمیت تمام اپوزیشن پارٹیوں کے سب کے سب یومیق جہتی کشمیر ان کے ساتھ منا رہے ہیں پاکستان زندہ باد مومنٹ کے زیر احتمام بھی کشمیری بھائیوں کے ساتھ ازارے یق جہتی کے حوالے سے تقریب میں شرکا کا کہنا تھا کہ ہم کسی بھی موڑ پر انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے وہاں پر بہت ظلم ہو رہا ہے وہاں پر ہمارے بچوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے ہماری بہنوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں ابھی بھی ان کے ساتھ ہے اور بھی بھی ان کے ساتھ رہیں گے اسی روز سے زائد جاری کشمیر میں کرفیوں کے خلاف بھی ریلی شرکا کا مطالبہ تھا کہ اسے جلد از جلد ختم کرانے میں مغربی دنیا اپنا گردار ادا کرے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ازارے یق جہتی کے لیے نکالے گئی ریلیوں اور تقریبات میں حضرین کا مطالبہ تھا کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحد دیکیر قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے کامرامین نئیم بابر کے ساتھ عامر جمیل دنیا نیوس پی شاور کشمیریوں کے یوم سیاہ پر لندن میں ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا چہاں مقبوضہ وادی میں مودی سرکار اور بھارتی فوج کے ہاتھوں انسان حقوق کی سنگین خلاف ارضیوں کو بے نکاب کیا گیا مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غاسبانہ قبضے کو بہتر برس گزرنے پر برطانیہ میں بھی احتجاج کیا گیا مظاہرے کا آغاز برطانوی وزیر آزم کی رہائش کا ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ سے ہوا جہاں کشمیری رہنماؤں نے برطانوی وزیر آزم کو ایک یاد داشت پیش کی پھر ریالی کی صورت میں چفالگر اسکوائر روانہ ہو گئے جہاں بھرپور احتجاج ریکارٹ کر آیا گیا شرکہ مودی سرکار کے خلاف فلک شگاف نارے لگاتے رہے لارڈ نظیر احمد کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بھارت طاقت کے زور پر کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبا نہیں سکتا ان کے گھروں میں کھانا ختم ہو گیا ہے میڈیسنز نہیں ہے وہاں پہ بچوں کے پاس دودھ نہیں ہے اور اس لیے ہم پوری برطانیہ سے یہاں پہ اپنی گورنمٹ کو یاد دلوانے کے لیے اور دنیا کو یاد دلوانے کے لیے کہ یہاں پہ آٹھ ملین لوگ ایسے ہیں جو کرفیو بگسٹ جیل پریزن ان دو ورڈ جو کشمیر مقبوضہ کشمیر بنا ہوا ہے وہاں پہ آزادی ہونی چاہیے ایک ہی اس کا حل ایک ہے اور وہ ہے رائٹ آف سلف ڈیٹیمنیشن اثر افغان دار الحکومت کابل میں پاکستانی سفارت خانے میں یوم سیح کی تقریب روکنے کی کوشش کی گئی افغان مظاہرین نے سفارت خانے کے باہر ہر ترمی دکھائی اور پاکستان کے خلاف نارے باسی بھی ہوا پاکستانی سفیر کے مطابق مظاہرے کے باعث مہمان سفارت خانے نہیں پہن سکے شرکہ کو ڈنڈا بردار مظاہرین دھمکاتے رہے جس کے باعث وہ تقریب میں شرکت نہ کر سکے سفیر کا کہنا ہے کہ افغان حکام سے رابطے کی کئی بار کوشش کی گئی تاہم کوئی جواب نہیں ملا پولیس سے رابطہ کرنے پر بتایا گیا کہ اوپر سے آرڈر ہیں مظاہرین کا کچھ نہیں کر سکتے سفارتی ذرائع کے مطابق افغان پولیس اور حکومت کی ملی بھگت سے ہی مظاہرین نے سفارت خانے کے گیٹ تک پہنچ کر مظاہرہ کیا اور مہمانوں کو روکا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے وزیراعظم عمران خان آج لاہور اور ننکانہ صاحب کا دورہ کریں گے وزیراعظم ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک یونیورسٹی کا سنگے بنیاد رکھیں گے وزیراعظم ننکانہ صاحب سے واپسی پر لاہور میں ہیلتھ ریفارم سمیت مختلف اجلاسوں کی صدارت کریں گے وزیراعظم سے گورنر اور وزیراعلا پنجاب بھی ملاقات کریں گے نواز شریف کی صحت کی تازہ ترین صورتحال اور ایم آئی ٹی ایکٹ پر بھی انہیں بریف کیا جائے گا وزیراعظم ہاؤسنگ اور امن و امان کے الگ الگ اجلاسوں کی بھی صدارت کریں گے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام کے آزادی مارچ مرکزی قافلہ کراچی سے نوشہر و فروز پہنچ گیا ہے اور رات سکھر میں قیام کے بعد صبح اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگا نواب شاہد راباد سمیت چکا چکا استقبال کیا گیا پیپلز پارٹی نواز لیگ اور این پی کے کارکن بھی پہلے مرکزی قافلہ دو پہر کو کراچی سہراب گوٹ سے اپنی منزل اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا اس موقع پر کارکنوں میں جوش و خروش دیدنی تھا مارچ شروع ہونے پر شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمن سے ٹیلی فون اقرابتہ کیا صادر نواز لیگ نے جے یو آئی سربراہ کو آزادی مارچ میں کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت پر مبارک بات دی فضل الرحمن کے لیے بنائے گئے کنٹینر کو سہراب گوٹ سے نکلتے ہی ناخشگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑا کنٹینر سپر ہائیوے کے قریب پل کے نیچے سے گزرتے ہوئے پھنز گیا جسے سامان ہٹا کر نکالا گیا مرکزی قافلے کا دوسرا پڑاؤ ملتان میں ہوگا جہاں بلوچستان اور جنوبی پنجاب سے آنے والے قافلے بھی اس میں شامل ہو جائیں گے تیسری رات لاہور میں پڑاؤ ہوگا جہاں وستی پنجاب کے قافلے بھی شامل ہوں گے لاہور سے تیس اکتوبر کو اسلام آباد کا سفر شروع ہوگا ملک بھر کی طرح کوئٹا سے بھی جمعیت علماء اسلام کے قافلے چل پڑے پارٹی پرچموں کی بہارہ گئی شرکہ رات لاہور کے علاقے کنگری میں گزاریں گے جبکہ صبح یہ قافلہ دیرہ غازی خان اپوزیشن کا حکومت کو ٹف ٹائم ملک بھر سے آزادی مارچ اسلام آباد کی جانب رمہ دمہ کوئٹا سے قافلہ ایم این اے عبدالواسے کی قیادت میں روانہ ہوا شہر شہر استقوال کیا گیا جمعیت علماء اسلام کے آزادی مارچ میں اتحادی جماعتوں کے کارکن بھی شریک ہوئے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور اے این پی کے حامی پرچم لہراتے رہے آزادی مارچ کچھلاک سے دن ڈھائی بجے شروع ہوا قافلہ کچھلاک بوستان خانوزی مسلم باغ اور قلا سیف اللہ سے گزرتا ہوا منزل کی جانب گامزن ہے شرکہ لورالی کے قریب کنگری میں رات قیام کے بعد صبح ڈیرہ غازی خان کے لیے روانہ ہوں گے وہاں سے ملتان میں مرکزی قافلے میں شامل ہو جائیں گے جمعیت اور رما اسلام کے صوبہ یمیر مولانا عبدالواسے کا کہنا ہے کہ ان کا قافلہ پرامن طریقے سے رما ہے انتظامیہ نے اگر روکا تو اسی جگہ دھر نہ دے دیں گے مولانا فضل الرحمن کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا معاہدہ حکومت کے ساتھ نہیں اسلام آباد انتظامیہ کے ساتھ ہوا جو برقرار ہے مولانا فضل الرحمن نے معاہدے سے متعلق وضاحت چاری کر دی کہتے ہیں آزادی مارچ کے حوالے سے انتظامیہ سے معاہدہ برقرار ہے معاہدہ ختم ہونے کی افواہوں پر یقین نہ کیا جائے معاہدہ توڑنے کا ہمارا کوئی موٹ نہیں اگر حکومت آزادی مارچ کے آغاز سے ہی خوفزدہ ہو کر بکھلا گئی ہے اور انتقامی کارروائیاں کرنا چاہتی ہے تو یہ ان کی جانب سے یک طرفہ معاملہ ہوگا اسلام آباد انتظامیہ نے آزادی مارچ کے لیے ریلوے پولس کی خدمات مانگیں افسران سمیت پولس اہلکار شہر اقتدار میں فرائض انجام دیں گے مولانا فضل الرحمن کا آزادی مارچ پنجاب پولس کے بعد ریلوے پولس بھی طلب محکمہ داخلہ نے ریلوے پولس سے نفری مانگ لی ریلوے پولس کو مراسلہ جاری کر دیا گیا پانچ سو اہلکاروں افسران کو آج ہی اسلام آباد پہنچنے کا حکم ریلوے پولس کے تمام ڈیویجن سے پانچ انسپیکٹر پندرہ سب انسپیکٹر اکیس اے ایس آئیز چھاسی ہیڈ کانسٹیبلز اور تین سو تہتر کانسٹیبلز پر مشتمل نفری اسلام آباد روانہ ہوگی ریلوے پولس کے اہلکاروں افسران پنجاب پولس کے شانہ بشانہ اسلام آباد میں سیکیورٹی کے فرائض سار انجام دیں گے چہدری برادران اور سعودی سفیر کے درمیان ملاقات ہوئی ہے جس میں مولانا فضل الرحمن کے آزادی مارچ پر بھی بات چیت ہوئی سابق وزیر آزم چہدری شجاعت حسین